نمسکر دوستوں ساگت ہے آپ کا پال میسٹری گیان جنرل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا چن ہے تو آپ بہت اچھا پیسہ کمائیں گے دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریخاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہماری یہ جیون ریخا جیون ریخا ہمارے جیون کے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریخا ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریخا ہردے ریخا ہمارے پیار کے بارے میں بتاتی ہے تو آج سب سے پہلے ہم نے بہت زیادہ پیسہ کمانے کی ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے جندگی میں ہر کوئی اوچہ اٹھنا چاہتا ہے اپنے ہر مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم گرہوں کی پاور دیکھتے ہیں گرہوں کی پاور اگر آپ کی اچھی ہے آپ کی بھاگ ریکھا کا سہیوگ ملتے ہی آپ ایک لکش کی طرف بڑھ جائیں گے اپنے مقام پہ اپنے لائپ کے وہ سارے کام پورے کر پائیں گے جب آپ کی گرہوں کی پاور اچھی ہوگی اور یہ سب سے پہلی یہ ہمارے گروہ کا چھتر ہے گروہ کے چھتر پہ یہ جو گروہ کا پربت ہے یہ ایک بستار کا گرہ مانا جاتا ہے گیان کا گرہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر اگر یہ ایک فس کی سائن بنتی ہے فس کی سائن یہاں پر ہوتی ہے تو آپ کے گرہوں جو گیان ہے گیان کے پرتیے جگیاسہ پیدا کرتی ہے ایسے لوگ گیان کے بدولت بہت دھن کماتے ہیں اور گروہ پربت اچھا ہو تو دھن بھی بہت دیتا ہے ایسے لوگ اچھا بھی کاس کرتے ہیں لوگوں کا مان سمان کرتے ہیں اور اپنے گیان کی طرح ایک ایسا پرکاس ڈالتے ہیں لوگوں کے اندر کہ اس پرکاس کے ماندھم سے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایسے جڑتے ہیں کہ اسی کے ماندھم سے اپنے جیون میں ایک مقام حاصل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک اگلا سبح سائن دیکھتے ہیں جیسے کی سنی کے پربت پر فیس کی سائن سنی کے پربت کے اوپر فیس کا سائن یہاں دھرم کے بارے میں بتاتی ہے اور ایسے لوگ دھرم کا گیان بھی رکھتے ہیں سنی پربت پر اچھی بھاگ ریکھا بہت پیسہ کماتی ہے یہ بھاگ ریکھا بہت پیسہ کماتی ہے اور سفل بھاگ ریکھا ہو ایسے لوگ جیون میں نیرنتر پرگت کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک ریکھا ایک بھاگ کی ریکھا اور چلے ایسے لوگ جیون کو ہر لکش کو پرابت کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پیسہ کا کما کر سماجی کاریوں میں بھی پیسہ کھرچ دے اب اسی کے ساتھ ایک اور اگلا صبح سائن دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ سکر کا بلے سکر کا بلے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہاں پر سکر بلے ایسے لوگ عام آدمی سے جیدہ پیسہ کماتے ہیں اور یہاں پر اگر ایک کراس کا سائن بنا ہو کراس کا سائن یہ کراس کا سائن ہو جس کو ہم اسٹارگ بولتے ہیں اگر بنا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کی پاور کو بڑھا دیتا ہے امپلیفائی کر دیتا اسٹارگ کہیں بھی ہوتا ہے گراہوں کی پاور کو بڑھاتا ہے اور یہاں پر جن ملیتے ہی ایسے لوگ جن ملیتے ہی بہت پیسہ کماتے ہیں اور محنت کم کرتے ہیں اور پیسے زیادہ کماتے ہیں اب اسی کے پربط پر ایک ہم دیکھتے ہیں ترکون کی سائن ترکون کی سائن کیسے بنتی ہے یہ ترکون کی سائن ہے ترکون کی سائن یہاں پر آپ کے ہر وہ اچھا کو پوری کرتا ہے آپ جس کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ ساری سفلتائیں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور ایسا چین جو ہوتا ہے بڑے بڑے بیکتیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ اگلا سبح سائن دیکھتے ہیں یہ ہماری بدھ کی فنگر ہے بدھ کے فنگر پہ ایک کھڑی ریکھا کا ہونہ یہ آپ کے بدھ کے پارٹ کو مجبوط کرتی ہے آپ نے آپ کے بجنس سینس کو مجبوط کرتی ہے آپ کے بولنے کی کلہ کو جاہر کرتی ہے بدھ کی ریکھا بڑی ہو اور اس کو پر ایک سیدھی کھڑی ریکھا آپ کے بجنس سینس کو بڑھا دیے اور یہاں پر ایک ترکون بنا یہ ترکون بنا ہو یہاں پہ اگر یہاں پہ ترکون بنتا ہے تو بیقت کو جو ہوتا ہے بیابار میں ایک کسل ایک بجنس سوئن بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کی بولی باری بڑی مٹھاس بھری ہوتی ہے اور بجنس سینس دیتی ہے ہر کام کی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں ایسے لوگ زندگی میں بہت ترکیہ کرتے ہیں اور بہت پیسہ کماتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک منی کا ٹرینگل بنا ہو منی کا ٹرینگل کیسے بنتا ہے ایک جیور ریکھا کے ساتھ سے نکل کر ہماری یہ جو بدھ کی ریکھا جاتی ہے یہ منی کا ٹرینگل ہے ایسے اگر سٹرونگ ہے منی ٹرینگل تو بہت زیادہ خاصا اچھا دھن کمانے میں مدد کرتا ہے اس ٹرینگل اور انکم کے سورس بھی کئی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا جو بیجنس اور بیعپار ہے چمکتا ہے اور زیادہ پیسے بھی کٹھے کرتے ہیں ایسے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھن بات